چنانچہ ایک میاں بیوی بہت غریب تھے خامن بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور گھر کا خرچہ چلاتا تھا مگر میاں بیوی آفت میں محبت بہت تھی چنانچہ جب شادی کا دن آتا جس کو اینیورسری کہتے ہیں شادی کی تو شادی کے دن دونوں ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا گفت پیش کیا کرتے تھے بیوی خامن کو دیتی تھی اور خامن بیوی کو دیتا تھا اب ایک ایسا وقت آیا کہ خامن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا اور بیوی کے پاس بھی کچھ بجت نہیں تھی مگر شادی کی اینیورسری کا دن قریب تھا تو میاں بیوی دونوں کے دل میں چاہت تھی کہ ہم ایک دوسرے کو گفت پیش کریں اللہ کی شاند کہ بیوی کہیں جا رہی تھی تو اس نے ایک دکان دیکھی کہ جس دکان پر یہ وگز نہیں بنتی مسلمانوں کے معاشرے میں تو اتنی نہیں ہوتی لیکن باہر کافروں کے محول میں بہت ہوتی ہیں کہ ٹوپیوں ہوتی ہیں جن کے بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور لمبے بال ہوتے ہیں مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں تو وہ وگز کی دکان تھی تو وہ کھڑی ہو کے دیکھنے لگ گئی تو دکان دار نے اسے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ جو وگز بناتے ہیں تو ان کے اوپر آرٹیفیشن بال ہیں یا اریجنل اس نے کہا نہیں اریجنل ہیں ہم خرید لیتے ہیں جس کے لمبے بال ہوں تو عورت کے دل میں کیا خیال آیا اس نے کہا کہ اچھا میرے بال تو بہت لمبے ہیں اگر میں جو ہے کٹوا دوں تو کیا تمہیں بہت اچھی ہے جو ہے اس کے بردے پیسے دے دو گے اچھا عورت کے دل میں چاہت تھی کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں اپنے ہزمنٹ کے لیے شادی کے انیورسری کے دن کے لیے توفہ لے لوں گی خیر اس دکان دار نے اسے کہا کہ اگر تم بال اپنے کٹوا دو تو ہم اس کے بردے تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے اچھا اس نے اپنے بال کٹوا دیئے اور چھٹ چھٹے بال رہ گئے لمبے بال ختم ہو گئے اور اس نے اس کے بردے پچھ پیسے اسے لے لی اب وہ سوچنے لگی کہ میں خامن کے لیے کیا توفہ لے کے جاؤں اس کے خامن کے پاس ایک گھڑی تھی جیسے گول گھڑی پہلے بڑوں کے پاس ہوتی تھی ایک تو ہوتی ہے نا ہاتھ پہ باندھنے والی پٹے کے ساتھ ایک ہوتی ہے جیب والی گھڑی تو اس کے خامن کے پاس وہ جیب والی گھڑی تھی مگر اس کی چین نہیں تھی تو وہ اس گھڑی کو جیب میں ڈالتا تھا اور پھر کبھی کبھی نکالتا تھا تو بیوی نے سوچا کہ میں اپنے ہزمنٹ کے لیے وہ چین لے کے جاتی ہوں تاکہ میرا ہزمن گھڑی کو چین کے ساتھ باندھے گا اور اس کو گھڑی نکالنی آسان ہو جائے گی چنانچہ اس نے گھڑی کی چین خرید لی اب جب وہ گھر پہنچی تو میع بیوی دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے انہوں نے کھانا کھایا اب یہ انیورسٹی کا دن تھا تو ایک دوسرے کو انہوں نے گفت دینا تھا چنانچہ اب گفت دینے کے لیے بیوی نے پہلے بات بتائی کہ بھئی میں نے ایسے کیا ہے کہ وہ جو آپ کی گھڑی تھی نا وہ آپ اس کو جیب میں ڈالتے تھے اس کی چین نہیں تھی تو میں نے کہا میں اس کے لیے خوبصورت سی چین لے آؤں تو میں نے جو ہے وہ ایک چین خریدی ہے اور میں آج کے دن آپ کو وہ گفت کر رہی ہوں تو بیوی نے گھڑی کی وہ چین دی تو خامد کی آنکھوں سے آنسو آگئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ روک شہ رہے ہیں کہنے لگا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں آج تمہیں ضرور گفت دوں گا میں نے اسی گھڑی کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے ہیر کلپ لے کے آیا ہوں تو خامد بیوی کے لیے ہیر کلپ لے کے آیا جبکہ بیوی اپنے باگ کٹوا چکی تھی اور بیوی اپنے خامد کے لیے گھڑی کی چین لے کے آئی جبکہ وہ اس گھڑی کو بیچ کے اس کے بدلے بیوی کا کلپ لے چکا تھا تو غربت ہے اپنی جگہ محبت و پیار ایک ایسی چیز ہے جو ان سب سے بلند و پالا ہے اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا انہیں اللہ کی زفتحہ جر ملے گا موسیقی